پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوپ اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی وہ نور بصیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدا والسلات والسلام على من لا نبی بعدا وعلا آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت اعیون و جعلنا للمتقین اماما ناظرین اکرام آج اس پرفتن دور میں ہر انسان یہ تو چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ میرے حقوق ادا کریں لیکن وہ خود دوسروں کے حقوق ادا کرنے کو تیار نہیں بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرے حقوق کو ادا کریں والدین اپنی اولاد سے مطالبہ کرتے ہیں وہ ہمارے حقوق ادا کریں اسی طرح جو بھی بڑے ہیں وہ اپنے چھوٹوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے حقوق ادا کریں لیکن عجب بات ہے کہ ہم خود گوھر نہیں کرتے خود توجہ نہیں دیتے کہ ہم مطالبہ تو کرتے ہیں تو کیا ہم واقعتا خود بھی اوروں کے حقوق ادا کرتے ہیں یہ ایک سوال ہے جب اس سوال کا جواب ہر انسان تلاش کر لے تو شاید یہ مطالبہ کرنے کی نوبت ہی نہ آئے جو اوروں کے حقوق ادا کرے گا وہ اور جو بھی ہوں اولاد ہو بھائی ہوں ماتحت لوگ ہوں یا جو بھی ہوں وہ اس کے حقوق کو ضرور ادا کریں گے ناظرین اکرام ان میں سے ایک نکتہ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ والدین اپنی اولاد سے یہ تمنا یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے حقوق ادا کریں لیکن وہ خود کوتاہی کرتے ہیں کمی کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کے حقوق کو ادا نہیں کرتے آپ نے یہ تو بہت دفعہ سنا ہوگا مقررین سے سکالر حضرات سے کہ وہ والدین کے حقوق کو بیان کرتے ہیں کہ اولاد کے ذمہ یہ حقوق ہیں کہ وہ والدین کے فلان 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 حقوق ادا کرے لیکن بہت کم لوگ ہوں گے جو اس پوائنٹ کو جاگر کریں اس نکتے کو واضح کریں کہ والدین کے ذمہ بھی کچھ حقوق ہیں جو وہ ادا کریں گے تو اولاد بھی ان کے حق کو ادا کرے گی لیکن قرآن کا شریعت کا ایک اور بھی دستور ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ اگر میرے حقوق ادا نہ کیے جائیں تو میں بھی کسے کی حقوق ادا نہیں کروں گا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اس آیت کے پیشے نظر اس آیت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ایک شخص اگر اپنے حقوق کو ادا نہیں کرتا تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اس کے مقابل جو دوسرے کے حقوق ہیں وہ کہے کہ میرے حقوق ادا نہیں کیے گئے تو میں بھی کسی کے حقوق ادا نہیں کروں گا نظرین اکرام والدین پر بھی کچھ حقوق ہیں جو وہ ادا کریں گے تو انشاءاللہ ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی ایسا موقع ہی نہیں آئے گا کہ والدین کو یہ مطالبہ کرنا پڑے کہ اولاد میرے حقوق ادا نہیں کرتی ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ والدین نیک اولاد کی دعا کریں اللہ رب العزت سے جب بھی دعا کی جائے تو نیک اولاد کی دعا کی جائے جیسا کہ میں نے آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ ترغیب دلاتے ہوئے مومن کو یہ طریقہ سکھاتے ہوئے کہ ہر وقت پروردگار کے سامنے جب بھی دعا کے لیے اولاد کی خاطر دست دعا دراز کرنا ہے تو یہی کہنا ہے ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت اعین اے اللہ نیک اولاد عطا فرما چنانچہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن پاک نے ذکر کیے ہیں وہ ہماری عبرت و نصیحت کے لیے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما جب انسان کی یہ دعا قبول ہوگی تو اللہ رب العزت جب اولاد عطا فرمائے گا تو وہ نیک ہوگی تو سب سے پہلے والدین کا یہ حق ہے کہ جہاں وہ اپنی اولاد کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں سب سے پہلی دعا اولاد کے نیک ہونے کی کہ اللہ اولاد بھی ہو اور نیک بھی ہو یہ والدین پر پہلا حق ہے کہ وہ اپنی نیک اولاد کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں اور اسی طرح حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دعائیں ہیں سلاسو دعوات مستجابات تین ایسی دعائیں ہیں جو مقبول ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے رد نہیں کی جاتی ان میں سے پہلی دعا مظلوم کی دعا ہے جو اللہ رب العزت کبھی رد نہیں کرتے دوسری دعا مسافر کی دعا ہے اور تیسری دعا جو ہے وہ والدین کی اپنے اولاد کے متعلق دعا ہے والدین جب اپنے اولاد کے متعلق دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتے اور یہی نہیں کہ جب اولاد ہو گئی ہے تب بھی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنی اولاد کے لیے کبھی بددعا نہ کرے اس حدیث میں بھی یہ والدین کی دعا مقبول ہے اور جب بھی انسان کبھی ایسے موقع پر ایسے وقت میں وہ اپنی اولاد کے لیے غلط کلمہ بول دے گا بددعا والا کلمہ بول دے گا اور وہ دعا قبول ہو جائے گی تو گویا کہ اس نے اپنی اولاد کے لیے خود ہی تباہی کا سمان پیدا کر دیا اس لیے نیک اولاد کی اور اولاد کے نیک ہونے کی دعا ہر وقت کرنی چاہیے والدین کے ذمہ دوسرا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کیا جائے آج کا دور نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے کے دور میں بھی آپ چلے جائیں یہ ایک فتنہ دنیا کے اندر رہا ہے کہ املاک کے در سے افلاس کے در سے غربت اور تنگی کے در سے لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں وہ قتل کرنے کے مختلف طریقے ہیں یا تو پیدا ہونے کے بعد جب اولاد اپنی کچھ عمر گزار چکی ہے تب غربت سے تنگ آتے ہوئے والد اکیلا ہی کمانے والا ہے تو وہ تنگ آکے خود بھی اپنے آپ کو قتل کر ڈالتا ہے اور اولاد کو بھی قتل کر دیتا ہے یا پھر پیدا ہونے سے قبل ہی وہ حمل ضائع کروا دیا جاتا ہے تو یہ کسی صورت میں بھی ہو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِّتَ اِمْلَاقِ افلاس کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا بلکل حرام ہے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اولاد کے متعلق پہلے جملہ بولا ہے ہم پہلے ان کو رزق دیتے ہیں وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی رزق عطا کرتے ہیں یہ ضمیروں کی ترجیح ذکر کی ترتیب جو ہے اللہ رب العزت نے اس لیے بیان کی ہے تاکہ اہمیت اوجا کر ہو جائے کہ واقعاً اولاد کے رزق کا بندوبست اللہ رب العزت پہلے کر دیتے ہیں حدیث پاک میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرشتہ ماں کے پیٹ میں روح ڈالنے کے لیے اس بچے کی روح ڈالنے کے لیے آتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے وہ تقدیر لکھنے کا جو حکم ہوتا ہے تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ اس کا رزق کیسا ہوگا کس طرح اس کو رزق دیا جائے گا غریب ہوگا امیر ہوگا متوسط ہوگا تو اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے اب انسان صرف اپنی غربت کی وجہ سے قتل کر دے تو یہ تو بالکل شریعت نے اسلام نے حرام کر دیا ہے اس لیے والدین کا یہ حق ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں بلکہ بساوقات اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ایک جان وہ ایک روح وہ ایک فرد جو آنے والا ہے اس کی وجہ سے کئی افراد جو ہیں پہلے تنگ دستی غربت کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں اس روح کے پیدا ہونے کی وجہ سے اس قدر وہ فراوانی ہوتی ہے اس کی نیکی یا اس کی تقوی کی وجہ سے گھر کے اندر اس قدر برکت آ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ برکتیں نازل ہوتی ہیں اور تمام گھر والے جتنے بھی افراد ہیں بہن بھائی بھی اور والدین بھی بڑی اچھی زندگی گزارتی ہیں تو یہ دوسرا حق ہے والدین کے ذمہ اولاد کا جو والدین نے ادا کرنا ہے تیسرا حق اولاد کا والدین کے ذمہ یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہو بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو اس کا نام اچھا رکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بچوں کے اچھے اچھے نام رکھو اور نام تلاش کرنے میں اس کا معنی مفہوم دیکھتے ہوئے کہ بساوقات اس کا معنی ہی بظاہر وہ الفاظ تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن معنی اتنا برا ہوتا ہے اور وہ نام رکھ دیا جاتا ہے اور اسی معنی کے برا ہونے کے اثرات اس پر بچے پر مرتب ہوتے ہیں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ والدین کا حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھے نام رکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ اور عبدالرحمان یہ دو نام فرمایا کہ احب الاسمائل اللہ جو لوگوں کے نام رکھے جاتے ہیں ان ناموں میں سے بہترین نام عبداللہ اور عبدالرحمان ہیں اور ان ناموں کے علاوہ باقی جو بھی نام رکھا جائے لیکن اس میں شرک والا نام نہ ہو غلط اور برے مانے والا نام نہ ہو اور ایسا نام نہ ہو جس سے کوئی بری فعل نکالی جا سکے بلکہ اچھے نام رکھنے چاہیے جیسا کہ سلہ حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلو کرنے کا موقع آیا تو پہلے کفار کی طرف سے مختلف نمائندے آتے رہے اور سلو کی شرائط تیر نہ ہو سکی آخر پر سہیل بن امر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام سن کر کہا اب اللہ تعالیٰ معاملے کو آسان کر دیں گے سہیل کا معنی آسانی اور نرمی والا تھا تو اس سے ایک فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی کہ سہیل آسانی والا ہے لہذا معاملہ بھی آسان ہو جائے گا اسی طرح ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نام رکھ دیا جاتا ہے اس نام کے معنی کے بچے پر اثرات ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ایزے والدین ہم اپنی اولاد کے اچھے نام تلاش کر کے اور اچھے معنی والے نام رکھیں تاکہ ان کو اچھے نام سے ہی پکارا جائے اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ ہم نام تو اچھا رکھ دیتے ہیں نام تو بہت پیارا ہوتا ہے لیکن لاد اور پیار کی وجہ سے یا تو ہم اس نام کو بگاڑ دیتے ہیں یا اپنے پاس سے ہی کوئی اور نام رکھ دیا جاتا ہے اب اس کی وجہ سے سب سے پہلے وہ بگڑا ہوا نام گھر سے نکلتا ہے اس بچے کے کلاس فیلو اس کے دوستہ باب اور دوسرے اور آہستہ آہستہ وہ نام پورے رشتے داروں میں ہر جگہ پہ وہی معروف ہو جاتا ہے اور عرف کے اندر وہ غلط نام رواج پا جاتا ہے جس کی وجہ سے جب بچہ جوان ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے والدین نے میرے نام کا اچھا انتخاب نہیں کیا اور قرآن پاک کے اندر بھی سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے برے القابات کے ذریعے کسی کو نہیں بلانا چاہئے برے القابات سے پکارنے کی یہی وجہ ہے کہ انسان میں وہ تناؤ پیدا ہوتا ہے پھر وہ لڑائی کی نوبت آتی ہے تو اللہ رب العزت نے ایسی وہ چیزیں جن سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جن کی وجہ سے اپس میں لڑائی پڑ سکتی ہے اللہ رب العزت نے ایسی چیزوں کو بلکل ختم کر دیا ہے تو ناظرین اکرام تو تیسرا حق والدین کا یہ ہے کہ اولاد کے اچھے نام رکھیں اچھے مانوں والے نام تلاش کر کے رکھیں اور اسی صحیح نام سے ہی ان کو لکھا اور پکارا جائے چوتھا حق والدین کا یہ ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کی جائے پرانے زمانوں میں ہم نے سنا تھا کہ بادشاہ لوگ جو ہے وہ سپیشل اطالیق مقرر کرتے تھے استاز مقرر کرتے تھے کہ ان کی اولاد کی تربیت اچھی طرح کی جائے ان کو مختلف ہونر سکھائے جائیں ان کو آداب سکھائے جائیں ان کو اٹھنے بیٹھنے کے طریقے اور سلیکے سکھائے جائیں کیونکہ دستور یہ ہوتا تھا کہ باپ کے بعد بیٹے نے بادشاہ بننا ہے اور اس بادشاہ بننے کے لیے اس میں کچھ سلاحیتیں اور اس میں کچھ آدات ایسی ہوں اور خوبیاں ہونی چاہیے تاکہ وہ اس مسنت پر فائد ہو جائے اور وہ اسی وجہ سے باقاعدہ استاز مقرر کرتے آج ہمارے دور کے اندر یہ بہت بڑی کمی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ہم وقت ہی نہیں دے پاتے ہم اپنی شبہ روز کی زندگی اس قدر مصروف گزارتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے ٹائم نہیں ہوتا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولاد وہ کسی اور نہج پر چلتے ہیں اس کی تربیت اچھی نہیں ہوتی بڑے ہو کر جب آدمی خود بوڑا ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے جی میری اولاد بگڑ گئی میری اولاد راہ راست پر نہیں ہے میری اولاد نیکی پر نہیں چل رہی تو اس میں بہت بڑا حصہ یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کی نیک تربیت کی جائے تو وہ نیک ہی ہوگا نیک یا بد ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن اس میں بہت بڑا حصہ والدین کی تربیت کا ہوتا ہے کہ اگر تربیت نیک ہی ہوگی تو اولاد بھی نیک ہوگی ہاں اگر اس میں کتا ہی کر لی اس میں کمی ہو گئی تو ایک تو یہ ہے کہ وہ والدین نے اپنا حق آدار نہیں کیا اور اپنے حق آدار نہ کرنے کی وجہ سے ان سے بھی باز پرس ہوگی ان سے بھی پوچھا جائے گا اور پھر دنیا کے اندر بھی شاید اس کا خمیادہ بگتنا پڑے کیونکہ جب اولاد بگڑ جاتی ہے تو پھر والدین کے لیے وبال بن جاتی ہے بس اوقات والد بہت نیک نام ہوتا ہے اولاد بگڑ جائے تو وہ چور ڈاکو اور شرابیں اور جو وہ خوروں کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے وہ اس قدر اس کو بدنام کر دیتے ہیں کہ وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا معاشرے کے اندر زندہ رہنے کے قابل نہیں رہتا کہ یا میں نے تو بہت محنت کی میں نے تو اپنی محنت کی وجہ سے ایک نام کمایا تھا آج میری اولاد نے میرا سارا نام مٹا کے رکھ دیا ہے تو ناظرین اکرام جب ہم اس حق کے اندر کتا ہی کریں گے اپنا یہ حق ادا نہیں کریں گے تو نتیجہ تن اس کا خمیادہ ہمیں بھی بگتنا پڑے گا اور معاشرے پر بھی اس کے برے اثرات ہوں گے ہر فرد جو ہے وہ جب یہ کرے گا کہ شروع سے لے کے وہ بچے کی صاف تختی پہ اچھے اچھے الفاظ اور اچھی تربیت اور اچھی عادات نقش ہوں گی تو وہی کل معاشرے کا ایک بہترین فرد بن کے وہ اچھے معاشرے کے لیے کوشش بھی کرے گا اور آج کے بچے کل کو جوان بن کے انہوں نے نہیں ملک کی اور ہر چیز کی باگ دور سنبھالنا ہوتی ہے جب انہیں کی عادات ٹھیک نہ ہوں گی تو گویا کہ ایک بچہ خراب نہیں دوسرا تیسرا مل کے پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا اور پورے معاشرے کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ دنگا و فساد وہ جنگ و جدال اور اس قدر بگاڑ پیدا ہوگا کہ شاید اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے تو ناظرین اکرام یہ وہ حقوق ہیں جو ہم ادا کریں گے تو کل کو ہم بھی یہ توقع کر سکتے ہیں امید کر سکتے ہیں کہ شاید ہماری اولاد بھی ہمارے حقوق کو ادا کریں آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَى سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی وہ نورِ بصیرہ پیغام ٹی وی